نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شکج الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابک يا نور اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمانے علی شان ہے من صل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وملائکتوہو سبعین صلاتا تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر ستر مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی بابرکر کتاب قرآن پاک کی آئیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِآیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِنْ مَا يَشْتَهُونَ اور ہم نے ان کی بدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام جس میں نابےہودگی اور ناگنہگاری وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمْ مَكْنُونَ اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف مو کیا پوچھتے ہوئے بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمیں ہوئے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُونَ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُو هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون اَنْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے قُلْ تَرَبَّسُوا فَإِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں اَمْ يَقُولُونَ تَقَوْوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور احکامات پر عمل کرنے اور اللہ کی رضا والے کام کرنے کے اللہ ہمیں سارت عطا فرمائے آمین مجید نہیں چلے لیکن زمانے بھر کا دستور ہے کہ لوگ تہائف کی قدر کرتے ہیں بالخصوص جب تحفہ کسی بڑی شخصیت سے ملے تو اسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے اور اپنی قسمت پر ناز کیا جاتا ہے اپنے احباب رشتہ داروں سے اس کے تذکرے کیا جاتے ہیں اور اس تحفے کی بہت حفاظت بھی کی جاتی ہے آج ہم جس تحفے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کائنات اللہ پاک کا دیا ہوا تحفہ ہے اور شب مراج اللہ پاک نے اپنے آخری نبی جناب مکی مدنی صل اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے سبحان اللہ اس تحفے کو ہمارے پیار آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی چھنڈک قرار دیا خطبہ حجت الودا میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس تحفے کی اہمیت سے آگاہ فرمایا یہاں تک کہ اپنے ظاہری وصال کے وقت بھی اس کی تاقید فرمائی اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کی حفاظت کا حکم اور درس اور سبق یہ ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے اس تحفے کے ذریعے بندہ رب کریم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے قرب خدا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یقیناً یہ تحفہ جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ نماز ہی ہے اعلان نبوت کی گیارویں سال اسلام میں سب اعمال سے پہلے نماز کو ہی فرض کیا گیا حدیث پاک کے مطابق حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اب بھی اپنی مبارک قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس کا تذکرہ بھی کیا شب مراج کی رات فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج کی رات مسجد اکسہ پہنچے تو وہاں پر بھی نماز کا احتمام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے ہیں حضرت ربیہ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت میں ساتھ رہنے کی تمنا کا اظہار کیا تو انہیں بھی نفل نماز کی کسرت کا حکم ارشاد فرمایا تلقین فرمائی کہ کسرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو آیات قرآنیہ ہو یا آحادیث مبارکہ ہو صحابہ اکرام و اہل بیت اتحار کی حیات تجیبہ ہو یا آئمہ اسلام آئمہ دین کے ارشادات ہو جا بجا نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور آج ہم اسی کے حوالے سے اپنے پروگرام کے اندر گفتگو کرنے جا رہے ہیں نماز کی برکتیں یہ آج انشاءاللہ حضرت کریم پروگرام کے اندر انوان رہے گا مقار بھی ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے کلام بھی سنتے ہیں شلو ورن الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد سلی اللہ نبی اے نام سلی اللہ محمد سلی اللہ شفی اے نام سلی اللہ محمد بڑی سلی اللہ قریب اے نام سلی اللہ محمد 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 احمد صلی اللہ علیہ مبارک رکھو شفاعت کے لیے احمد صلی اللہ علیہ مبارک رکھو شفاعت کے لیے احمد صلی اللہ علیہ مبارک رکھو شفاعت کے لیے اللہ علیہ مبارک رکھو شفاعت کے لیے وہ جان اللہ والی ہے وہ نہگاروں کو ہاتھ سے نبی دے خوش معالی ہے تیرا قاتل مبارک رکھو شفاعت کے لیے میرا مبارک رکھو شفاعت کے لیے تیرا قاتل مبارک رکھو شفاعت کے لیے اسے وہ کر تیرے رب نے مبارک رکھو شفاعت کے لیے تمہاری شرم سے شانے جلالے حق ٹپکتی ہے تمہاری شرم سے شانے جلالے مبارک رکھو شفاعت کے لیے مبارک رکھو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے میں ایک مہتاج بے وقت قطا تیرے سگستر کا تیری سلسکار والا ہے تیرا دربار آلی ہے تیری سلسکار والا ہے تیرا دربار آلی ہے تیری سلسکار والا ہے تیرا دربار آلی ہے ابو بکرو عمر عثمانو ہے جس کے بلبل ہیں جس کے بلبل ہیں تیری سلسکار والا ہے ابو بکرو عمر عثمانو ہے جس کے بلبل ہیں تیرا سر بے صحیح اس قلبوں نے خوبی کی ٹالی ہے تیرا سر بے صحیح اس قلبوں نے خوبی کی ٹالی ہے مبارک ہو شفا عج کے لیے نہیں احمد سوالی ہے رضا قسم سے کھل جائے جو کی جنا سے خطابہ ہے رضا قسم سے کھل جائے جو کی جنا سے خطابہ ہے رضا قسم سے کھل جائے جو کی جنا سے خطابہ ہے کہ تو ادنا سکے درگا ہے خود ہدا میں معالی ہے کہ تو ادنا سکے درگا ہے خود ہدا میں معالی ہے جناہ گاروں کو حدف سے نبی دے خوش معالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے ماشاءاللہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے آمین بجاہی نبی علمین علیہ وعلا آلہی عفد صلوات والتسلیم نماز کی برکتیں سبحان اللہ ایسا اہم فرض ہے جس کا قرآن مجید میں بار بار حکم دیا گیا ہے اور اس کی برکات کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے حفاظت بھی 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 شفاعت کی نماز اور پھر نماز کی برکات کیا ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے شہiety آپ کیا فرمائیں گے نماز کی فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انچ رشاد فرمایا پارہ دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 338 تھرٹی ایٹ اللہ تباہ طرح فرماتا ہے نگے بانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور عدب سے حضرت اللہ مرانہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ تعالی لے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں یعنی پنجگانہ نماز یہ تمام مسلمانوں پر وہ اوقات کے ساتھ عراقین و شرائط کے ساتھ وہ فرض کی گئی ہے اور اس میں اس آیت کریمہ میں پانچوں وقت کی نماز کی فرضیت کا بیان کیا گیا ہے پھر اگر دیکھیں تو پارہ چھ سورے نسا کی آیت نمبر 162 میں بھی اللہ تعالیٰ کا وطلہ نے اشارت فرمایا اور نماز قائم رکھنے والے وزکاة دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو ان قریب ہم بڑا سواب دیں گے پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی بارہ 6 ہے اللہ تعالیٰ کا وطلہ نے اشارت فرمایا اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور میری رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہرے رواں ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کا وطلہ نے نماز فرض فرمائی ساتھ میں نماز کی حفاظت کا بھی ارشاد فرمایا اور جو نمازی ہیں جو نماز کی ادائی کرنے والے ہیں نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وطلہ نے نہ صرف انہیں جنت کی مغفرت کی بشارتیں اتا فرمائی ہیں بلکہ انہیں یہ عظیم خوشخبریاں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں مغید اللہ تعالیٰ کا وطلہ نے قرآن مجید فقر حمید میں جا بجا مقام پر نماز کا ذکر فرمایا ہے صحیح تو اگر دیکھا جائے تو نماز 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 اور نماز جو ہے وہ قربِ الٰہی کا بڑا بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وطلہ کا اگر قرب بندے نے حاصل کرنا ہے یعنی اللہ کو پانا ہے تو اللہ کو پانے کا بڑا بہترین ذریعہ جائے وہ نماز ہے نماز قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی پہچان اللہ تعالیٰ کی نزدیکی یہ دارین کی برکتیں اور نفرتیں سمیٹنے کا ذریعہ ہے تو نماز سے اللہ تعالیٰ کی خوشتریاں حاصل ہوتی ہے نماز سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں نزول ہوتا ہے نماز اللہ تعالیٰ وطالہ عزہ و جل کے قرب کا ذریعہ ہے نماز نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازی کو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نمازی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا سبحان اللہ جتنے جی مؤمن کی میراج نماز ہیں آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محبوب علیہ السلام کو یہ نماز کا تحفہ عطا کیا گیا ہے شبہ میراج میں نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے تو میراج کی رات اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا اور میراج کی رات سب سے بڑا جو انعام جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو عطا کیا گیا جو اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے رب عزوجل کا دیدار کر لیا تو اللہ نے تحفہ بھی ایسا عطا فرمایا ہے کہ مؤمن اس تحفے کو لے کر اس کے مطابق اگر چلے گا اس تحفے کو لے لے گا نماز کی اداگی کرے گا نماز کی حفاظ کرے گا نماز کی پازاری کرے گا تو جو شبہ میراج اللہ پاک نے اپنے دیدار کا تحفہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس مؤمن کو بھی اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائے گا سبحان اللہ تو نماز جو ہے وہ دیدارِ الہی عزوجل کو پانے کا ذریعہ ہے اللہ تبارک وطالعہ عزوجل ہمیں نمازوں کی پازداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمایا ہے آمین نماز کے پر بندی کریں اور آپ دیکھیں برکتیں اس کی کتنی ہیں تعقید کتنی ہے قرآن پاک میں جا بجا حکم ہے کئی مقامات پر اللہ تبارک وطالعہ نے ذکر فرمایا تو یہ تعقید کے ساتھ بار بار حکم اس کا دے کر کہ بندی کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ بڑا اہم کام ہے اور اس سے جی نہیں چرانا نماز کو ادا کرنا ہے اور وقت کے اندر ادا کرنا ہے یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے نماز پڑھنی ہے اور وقت کے اندر پڑھنی ہے بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے کیسے فرض ہے وقت باندھا ہوا فرض ہے تو نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا ہے اور پھر جب بندہ نماز پڑھے گا تو اس کو کیا ملے گا اللہ اکبر آئیے روایت سمات فرمائیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب النعلین بل وسادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والے حضور کی مسواق اٹھانے والے حضرت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سبحان اللہ کیا سوال کیا ایل عملی افضل یا رسول اللہ کونسا کام کونسا عمل سب سے بہتر ہے سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ افضل ترین عمل ہے کیا بات قل تو کہتے ہیں میں نے ارز کی سمع ایو حضور پھر کونسا ہے سبحان اللہ اللہ کی راہ میں جہاد سبحان اللہ قل تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کی حضور کی بارگاہ میں سمع ایو حضور پھر کونسا عمل افضل ہے فرمایا مام باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا آپ دیکھئے جہاں بہترین عمال بیان کیے گئے ہیں بہترین کام بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلے نمبر پر آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا ہے اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور پھر آپ دیکھئے ایاز بھائی خالد بھائی جہاں اسلام کے بنیادی جو پنر ہے ان کی جہاں پر بات ہوتی ہے تو اسلام کا دوسرا بنیادی ستون یہ بھی نماز ہے کیا فرمائیں گیا بے شک جانا اور یہ نماز کی اہمیت اور اس کی جہاں وہ فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس عمل کی جہاں وہ اہمیت کو اس کی افضلیت کو بیان فرمایا یہاں پر سلمان بھائی نمازوں کی برکت ہمارا یہ موضوع ہے تو فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت جہاں وہ روایت بیان فرمائی ہے پانچ نمازوں کی فضیلت اور برکت کے اوپر تو میں وہ انشاءاللہ روایت پیش کرتا ہوں اس سے بھی سمجھئے کہ نماز کی اہمیت کا اس کی افضل ہونے کا اس کی امپورٹنس کا پتا چلے گا کہ ایک تو نبی پاک علیہ السلام اس نام کے فرامین کی روشنی میں بھی ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو کیسی برکت اور عظمت عطا فرمایا قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں تو کسرت کے ساتھ نمازوں کا ذکر ہے اور جدہ گھانا کیفیات کے اعتبار سے ذکر ہے کہیں وقت پر ادا کرنے کا بیان کیا گیا کہیں اس کی برکات اور سمرات کا بیان کیا گیا تو مختلف نویتوں کے اعتبار سے بھی نماز کی اہمیت کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا حدیثوں میں بھی بیان کیا تو فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت برکت نماز کی بیان کیا آپ کہتے ہیں کہ حضرت کابل احبار رضی اللہ انہوں سے نقل کیا گیا انہوں نے فرمایا میں نے تورایت کے کسی مقام میں پڑا اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ فجر کی دو رکتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی جو انہیں پڑے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمہ میں ہوگا پھر اشاد فرمایا اے موسیٰ زہر کی چار رکتیں احمد اور اس کی امت پڑے گی انہیں پہلی رکت کے بدلے انہیں پہلی رکت کے بدلے بخش دوں گا دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا تیسری کے بدلے فرشتے مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاکی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے اور چوتھی یہ کہ اللہ تبارک چوتھی رکت کے بدلے اللہ پاک آسمان کے دروازے کھول دے گا بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ان پر شوق بڑی نظریں ڈالیں گی پھر اشارت فرمایا اے موسیٰ اثر کی چار رکتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو ساتوں آسمانوں زمین میں کوئی فرشتہ نہ بچے گا کہ سب کے سب انہی کی مغفرت چاہیں گے سبحان اللہ اللہ اکبر اثر کی چار رکتوں کی فضیلت اور فرمایا ملائکہ جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا اور فرمایا اے موسیٰ مغرب کی تین رکت ہیں انہیں احمد اور اس کی امت پڑے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لئے کھول دوں گا جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا اے موسیٰ شفق ڈوب جانے کے بعد یعنی مغرب کا وقت ختم ہو جانے کے بعد اشار کی چار رکتیں ہیں یہ پڑیں گے انہیں احمد اور ان کی امت تو کیا ہوگا اس کی برکت اور فضیرت کیا ہوگی ارشاد فرمایا دنیا و ماں فیہا سے ان کے لئے بہتر ہیں اشار کی چار رکتیں دنیا و ماں فیہا سے ان کے لئے بہتر ہیں اور ارشاد فرمایا وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گی جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور پھر دیکھیں یہیں پر بس نہیں ہوئے سلمان بھائی یہ تو پانچ نمازوں کی برکت اور فضیرت بیان ہوئی ارشاد فرمایا میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے بدلے کے پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگی میں موسیٰ ایک مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت اور وہ ماہ رمضان ہے میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے بدلے جنت میں ایک شہر اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب اللہ اکبر آپ دیکھئے اس روایت کے اندر کیسی برکت اور کیسی فضیلت نماز کی بیان کی گئی اور زہر کی نماز کو اگر ہم خاص طور پر دیکھیں تو جدہ گانا ایک ایک رکت کی فضیلت کو بیان کیا گیا کتنے بڑے عدر و ثواب کا خزانہ وہ اس نماز کے اندر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے اور اس کی امپورٹنس کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر اس پیارے اور برکت والے عمل کی فضیلت اور امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا آپ دیکھئے تورات میں بیان کیا جا رہا ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت کو اور اس امت کی گویا ہے کہ ایک خاصیت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی تو اللہ کرے کہ ہم یہ نمازوں کی برکتیں اور یہ فضائل سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں اور یقیناً کسی کام کی ترغیب اس کی فضائل یہ ہے وہ اس چیز کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں اور دل میں رغبت اور شوق پیدا کرتے ہیں جیسا آپ یہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شوق نماز عطا فرمایا تو شوق نماز ایسی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی برکتیں سنتے ہیں اس کے فضائل سنتے ہیں اس کے کمالات سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے لئے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پڑے تو سب سے بڑی بات بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ملے تو اس سے بڑا انام اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لئے اپنی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھنے کی توفیق اطاف ہے آمین 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 خریفہ امیرہ سنت کا ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکج ہے موضوع سے متعلق ہے اور بر موقع بر محل آئیے شامل کی دیتے ہیں الحمدللہ الكریم ہم مسلمان ہیں ایمان اور عقائد کی درستی با مطابق مذہب اہل سنت اور جماعت کے بعد تمام فرائض میں جو نہایت اہم ہے جو اعظم ہے وہ ہے نماز قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں اس کی بہت اہمیت ہے یہ نماز کی اور جگہ جگہ اس کی تعقید آئیے نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ نماز پڑھو نماز قائم کرو اور نماز نہ پڑھنے والے پر وعید بھی آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بکرہ کی آئیت نمبر تین میں متقی لوگوں کا وصف بیان کرتے ہیں فرمایا یعنی وہ جو متقی ہیں ان کا وصف بیان کرتے ہیں فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں وصف یعنی وہ لوگ جو متقی ہیں تو ان میں یہ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اسی سفردن کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے اسے مراد یہ ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کا خیال لکھا جائے اسے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر بندہ نماز پڑھے چونکہ نماز اس وقت ہوگی کہ جب اس کا وقت شروع ہو یعنی وقت یا شرائط میں سے اور یہ یاد رہے کہ جب بھی کسی چیز کی کوئی شرط اگر نہیں ہوگی تو ظاہرے کے وہ چیز اس کا وقت شروع نہیں ہوگا کسی بھی کام کا بھی لے لیں تو بھئی جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو یہ کام پورا نہیں ہوگا تو نماز کی کچھ شرائط بھی ہیں اسے چھے شرط ہیں اور سات پرائز ہیں تو ان میں ایک شرط ہے تحارت ایک شرط ہے وقت وقت بھی اس میں ایک شرط ہے تو جب تب وقت نہیں ہوگا زہر کا وقت جب تب نہیں ہوگا تو بندہ زہر نہیں پڑھ سکتا اثر کا وقت نہیں ہوگا تو اثر نہیں پڑھ سکتا عشاء کے وقت میں اشادہ کرے گا مغرب کے وقت میں مغرب ادا کرے گا فجر کے وقت میں فجر ادا کرے گا تو یہ کہ بندہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھئے اور یہ کہ شرعب مکمل ہوگی اب اس کے بعد فرائس کا خیال رکھے اس کے واجبات کا خیال رکھے جو اس میں سنت ہیں ان کا بھی خیال رکھے اور جو مستحبات ہیں ان کا بھی خیال رکھے اور مزید یہ کہ تمام مفسدات اور مکروحات سے بچا جائے مفسد اسے کہتے ہیں مفسد کے معنی ہے توڑنے والا مفسد توڑنے والا تو ایسی چیز سے بچ رہا ہے کہ جس سے ہماری نماز ٹوٹ جائے مثال کے طور پر ایک بندے نے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہی اللہ وقت اب یہ نماز سے کھڑا ہو گیا بالکل ہاتھ بان کے اب اس نے جیب سے کوئی چیز نکالی اس نے کھانا شروع کر دیا نماز کیا ہوگی ٹوٹ جائے گی نا کہ اگر کوئی بندہ کھاتا ہے پیتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی یہ تو چلیں سب کو معلوم ہے نا کہ نماز میں کھانا کھانا منع ہے کہ نماز اگر کوئی بندہ کھانا کھائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کو پتا نہیں چلتا اور نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے جس سے تراویح میں اب یہ دیکھتے ہوں گے کہ چونکہ تراوی میں جو وہ اکیرات لمبی ہوتی ہے نا اب ایک بندہ جنہا قیام میں جو وہ یہ ادھر ہاتھ اٹھایا پھر اس کو ادھر خارش ہوئی یا ادھر اس نے خارش کی دو بار اب جسے تیسی بار اٹھائے گا کھو جانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اب اس سے جنہا کئی لوگ غافل ہیں کئی لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا تو یاد رہے کہ ہر رکن میں جیسے قیام بھی ایک رکن ہے رکو بھی ایک رکن ہے سجدہ بھی ایک رکن ہے اتحیات بھی ایک رکن ہے تو ہر رکن میں دو بار ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دو سے زائد بار ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اگر دو سے زائد بار ہاتھ اٹھایا گیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی نماز پڑھنی ہے اور اپنی طریقے کے مطابق نہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے بڑی عجیب عجیب صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں سیکھ کر نماز نہیں پڑھتے خالد بھئی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے بلکل اہم طاپک کی طرف آپ نے نشاندہ ہی کی ہے کہ جب نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو کس کو دیکھ کر کسے نماز پڑھنی ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ بھی لگانا چاہیے اور جائزہ بھی لینا چاہیے کئی چیزیں تو واقعی ہمیں دیکھ کر کر رہے ہوں گی اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جس کو ہمیں سیکھنا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا تلقین فرمایا بلکہ عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو بار بار مرتبہ بار بار پریکٹیکل کروا کے پھر اپنے الفاظ میں بھی بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکہ شریف میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ مسجد میں جلوہ فرمایا کہ ایک شخص آئے اور انہیں نماز ادا کی نماز ادا کر رہے تھے تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طریقہ ادائیگی کو ملاحظہ فرمایا جب وہ مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ میں حاضر ہو گئے تو ارشاد فرمایا جائیے دوبارہ نماز پڑھئیے آپ کی نماز نہیں ہوگی صلی فینک لم تسلی ہاں تم نے پڑھی ہی نہیں ہے تمہاری نماز ایسی ہی ہوگئی حالانکہ اس نے نماز ہی پڑھی تھی اپنے طور پر نماز ہی پڑھ رہا تھا اللہ کے روایت میں الفاظ موجود ہے وہ آیا اس نے نماز پڑھی پھر حضور ارشاد فرما رہے ہیں تمہاری نماز نہیں ہے تم نے نماز نہیں پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی ایسا ہی ہے اب وہ دوبارہ گئے دوبارہ نماز پڑھی روایت میں تیسری مرتبہ کا بھی ذکر ہے پھر وہ جب آگئے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جملے ارشاد فرما رہے ہیں پھر تم نے نماز نہیں پڑھی تو عرص کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مجھے آتی تھی وہ میں نے پڑھ لی ہے مجھے ارشاد فرما دیجئے کہ اس میں غلطی اور کوتاہی کیا تھی تاکہ میں آپ کے فرمان کے مطابق نماز ادا کروں یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارکان ادا کرتے تو دیکھا تھا تب ہی تو ان کی یوں سمجھے کہ پیروی کی جا رہی تھی اور اسی انداز کو اپنایا جا رہا تھا جس کو کہا گیا کہ آیا بندہ تو اس نے نماز ادا کی مطلب کہ اس نے رکو بھی کیا سجدہ بھی کیا کیا چیز تھی جو رہ جائی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے ہر رکون کے بارے میں آن نبی اکرم علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی اور یہاں یوں ارشاد فرمایا جب تم رکو کر رہے ہو تو پھر ایسے رکو کرو کہ اپنے رکو میں متمین ہو جاؤ اپنے رکو میں احتیدال کے ساتھ اپنی کمر کو درست کرو جب کھڑے ہو تو پھر کھڑے بھی ایسے ہو کہ اتمنان سے قیام ہو جائے جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھو تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر متمین ہو کر بیٹھ جاؤ ابھی پہلے سجدے سے مکمل اٹھنے نہیں پائے ہوتے کہ دوسرے سجدے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں مکمل کیا؟ یہ جب تو آدھے بھی اٹھ پاتے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کر کے دکھانا چاہیے اور اس کو حرج بھی نہیں کر کے دکھانا لوگ کیا سجدے میں جاتے ہیں اور خالد بھئی صرف جیسے ہاتھ ایک ہیں زمین پر رکھے ہوئے بس وہ ہاتھ زمین سے اٹھا کے یوں رکھتے ہیں اور پھر دوبارہ یوں کر لیتے ہیں وجود وہیں کا وہیں ہے مطبعہ جھکا ہوا ہی ہے اور حضرت بعض افراد یوں بھی دیکھے گئے کہ وہ زحمت سمجھتے ہیں شاید اللہ مانو اللہ حبیس وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے بس وہ سر اٹھایا تو دوبارہ اللہ حبیس ایسے یہ بھی ہے کیا شریعت اسے مکمل سجدہ صحیح سجدہ کہتی تو اس کا جواب آئے گا نہیں اب یہ جواب ہاں میں آئے گا یا نہیں میں آئے گا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے صرف دیکھنے پر نہیں چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے پر بھی فوکس کرنا پڑے گا ایک بھیڑ جا ہے وہ سر جھو گر کر کے یوں چل رہی ہے پیچھے ساری بھیڑے وہ بھی کیا کر رہی ہیں صحیح بات ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کو یہ دیکھ کرنا نماز سیکھ رہے ہیں یعنی ایک چیز پر یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مسجد کا امام ہے یا علم دین ہے یا جو علم دین رکھنے والا شخص ہے ہم اس سے نماز نہیں سیکھ رہے ہم سیکھ رہے اپنے مطلب کے لوگوں سے کیونکہ گوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتہ ہے امام صاحب سے سیکھ کی پتہ نہیں کیا سمجھا جائیں گے کسی آپ نے عالم دین کو کسی آپ نے امام مسجد کو کسی آپ نے مفتی شرعہ کو جو دین کی نولیج رکھنے والا ہے نماز کے مسائل کو جاننے والا ہے کیا آیا آپ نے یہ مس کرتے ہوئے دیکھا ہے تعدیل ارکان کیا آیا آپ نے اس طرح دیکھا ہے تو پھر ہم کیوں ہیں مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگوں کی کیا ہے کہ چلتے پھٹتے لوگوں سے باہر جانا وہ خریداری بھی نہیں کریں گے اور اس کے لئے بھی جب وہ ایک مطلب لوگوں کو اتنا شعور رکھ رہے کہ کہاں سے اچھی جید ملتی ہے اور دین کا معاملہ ہے نماز کا معاملہ ہے تو بس وہ جو ملا ہے جناب سامنے بس اس کو لے لو اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو اللہ قبول کرنے والا ہے بھئی اللہ قبول کرنے والا ہے بے شک اس کا انکار نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کو درست تقاضوں کے مطابق ادا کریں گے تو اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے میں یہاں روایت سناتا ہوں یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس بات پر حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو بالکل عیاد بھینے بات کی جس عنوان کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس کے اوپر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسو سالوات پانچ نمازیں ہیں افتاردہن اللہ عز و جلہ اللہ نے ان کو فرد کیا ہے پانچ نمازیں فرد ہیں پانچ نمازیں فجر، زہر، اصر، مغرب اور عشاء پانچ نمازیں ٹھیک ہے آگے فرمایا من احسن وضوعہن وصلہن لوقتہن جنہوں نے اچھے طریقے سے وضوع کیا ٹھیک ہے اور پھر نمازوں کو وقت کے اندر پڑا وعتم رکوہن وخشوہن اور اس کے رکوع و سجود کو اور اس کے خشوہ و خضوع کو مکمل کیا تو اس آدمی کے لیے اس نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ایک اہد ہوگا ایک ذمہ ہوگا اللہ کریم کا کیا ذمہ ہوگا کیا اہد ہوگا اَنْ يَغْفِرَ لَهُ کہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے یہ دیکھیں جو بیان فرمایا ہے وہ جو قبول ہوگا وہ کیسے قبول ہوگا اور بخشش کا راستہ کیسے بڑھیں گا اَحْسَنَ وُدُوْا هُنَّا وَسَلَّا هُنَّا لِوَقْتِهِنَّا وَأَتَمَّا رُقُوعَهُنَّا وَخُشُوعَهُنَّا یعنی یہ ساری چیزیں ساتھ جب لے کر آئے گا ان ساری چیزوں کو لے کر نیاز مندی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں آئے گا تو وہاں سے بخشش کی بھیگ پائے گا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ نماز جب جنت کے لیے کر جانے والی ہے تو آپ نے شروع کی اندر ہی کہ نماز جو ہے وہ دیکھ کر پڑھنی ہے یا سیکھ کر پڑھنی ہے تو بھائی دیکھ دیکھ کر تو سارے کام نہیں سیکھے جا سکتے مطلب اس کو درست طریقے سے ادا نہیں کیا جا سکتا کسی نے دیوار بناتے ہوئے کسی مستری کو دیکھا ہے اور یہ کہے کہ میں اب دیوار خود بناوں گا تو وہ بنا تو دیکھا لیکن وہ ایسی بنے گی کہ اگلے دن ہی گری جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ چند لمحات کے بعد ہی گری جائے اسی طریقے سے جب ڈرائیونگ کرنے ایک سیٹ پہ بندہ بیٹھتا ہے چاہے وہ بائک چلاتا ہے چاہے وہ کار ڈرائیو کرتا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے بھائی دیکھا تو اببہ کو بھی چلاتے ہوئے ہیں دیکھا تو اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے جناب وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سیڈنگ ہمارے ہوتے ہیں اور جناب گیر لگا رہے ہوتے ہیں دیکھا ہے لیکن بغیر سیکھے فقط دیکھا دیکھی اگر جو ہے وہ گاڑی چلا کر لیا ہے روڑ کی اوپر تو پھر کیا بنے گا تو وہ کبھی ڈرائیونگ بھی سیکھنے پڑتی ہے کوئی بھی کام ہے اگر آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو اس کو پھرے سیکھنا پڑے گا فقط دیکھنا کافی نہیں ہے تو نماز اتنا بڑا فریضہ اور اللہ تبارک وطالہ کی جو ہے وہ خوشنودی کا باعث اور اتنا بڑا فریضہ ہے اچھا پھر وقت بھی نکال رہے ہیں اس کے لئے لیکن دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہیں سیکھ نہیں رہے تو اس کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے نماز کو اور دیکھیں جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر بچپن کے اندر ہی ماشاء راتی ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے جو مدست المدینہ قائم ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ماحول ہوتا ہے کہ باقاعدہ نماز میں سکھائیں گے مضوع کا طریقہ سکھائیں گے نماز کا طریقہ سکھائیں گے تو ایسے ادارے جو ہیں جو دعوت اسلامی کے تحت ہیں یا ایسے ادارے جو قائم ہیں جہاں پر نماز باقاعدہ سکھائی آتی ہے بچپن میں یہی اگر صحیح سیکھ لی جائے تو ساری جندگی صحیح پڑھتا رہے ہیں چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب شروع میں نئی محول ملا نئی جہاں مضوع مدینہ میں پڑھے بھی نہیں ابھی تک سیکھی بھی نہیں نماز ہاں دیکھا دیکھی پڑھی اببا نے پڑھی پڑھ رہتے دیکھ کے پڑھ لی باقاعدہ باقاعدہ طریقے سے سیانداد میں سیکھی نہیں ہے نماز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مسئلہ تو بہرکف ہے لیکن اب مزید آگے مسئلہ رہنا نہیں ہے جو بات بتانے لگوں آپ اللہ توفیق دے آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں سبحان اللہ مدنی قافلے میں مدنی قافلے کا طریقہ بھی سکھائیں گے انشاءاللہ نماز کا طریقہ بھی سکھائیں گے اور پھر کیا ہے سلمان بھئی پیکٹی کری جب نماز پڑھتا ہے نا اور مبلگین دعوت اسلامی کے صحبت ملتی ہے مدنی قافلے کے دوران تو آپ کیا کہ کوئی آپ مسٹیک کر رہے ہیں نا کوئی غلطی آپ کر رہے ہیں آپ کی توجہ نہیں ہے اعتمی توجہ کی وجہ سے سیکھا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹ اس کو صحیح نہیں کر پائے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کر پائے ہیں تو مبلگ دیکھے گا اور بولے گا کہ بھئی آپ نماز پڑھے تو اس میں یہ غلطی تھی اس میں یہ غلطی تھی تو اللہ نے چاہا تو یوں مدنی قافلے میں مدنی سیکھ جاتا ہے اللہ توفیق دے تو نماز کوس دعوت یہ سامنے کے دینی محور ہونے نماز کوس ہم نماز کوس کر لیں تو پیکٹیکلی نماز کو باقاعدہ سیکھیں اور سیکھ کر پڑھیں اور ایک دفعہ میں سبھی احشکرین حسول سے ارد کروں گا تمامی احشکرین حسول سے کہ ایک دفعہ جو ہے نا آپ نماز کسی سنی عاشق حسول عالم دین کو جن کو اچھے طریقے سے نماز پڑھنی آتی ہے جو عالم صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں امام صاحب ہیں آپ ایک مرتبہ جو ہے آپ نماز پڑھیں اور انہیں بولیں کہ آپ ذرا میری نماز کو چیک کریں کیا میں صحیح ادا کر رہا ہوں اگر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا پھر کوئی صحیح ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے رہے ہیں بھائی آپ دوسروں کو سیکھائیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی غلطی ہے تو یہاں بھی غلطی ہے تو پھر کیا ہے پہلے سیکھ لیجئے اچھے طریقے سے پھر ادا کرنے کی تدبیر بنائیے ورنہ وہی والی بات ہے کہ نماز پڑھی نہ پڑھی برابر بعض صورتوں میں کیا ہے نماز ادا ہی نہیں ہوتی اور بعض صورتوں میں کیا ہے نماز ادا ہوگی یا فرائض ادا کر لیے تو نماز تو ہوگی لیکن اگر واجبات چھوٹ گئے تو نماز واجب رہی ادا تو ہے تو واجبات کے ساتھ اس کے بعد سنن و مستحبات کے ساتھ وہ نماز کو ادا کر دیئے اللہ تعالیٰ ہمیں درست انقاط میں نماز کو سیکھنے اور سیکھ کر اس کے مدال بھی نماز ادا کرنے کی توفیق ادا پر ہے آمین اسلام ہمارا ہے ہم اسلام کے اس کی تعلیمات یہ ہمیں فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے اور ہمیں سیدھا راستہ جہاں وہ دکھانے کے لیے ہیں ہم اگر بیمار ہیں تو ہم پر اتنی قدم نوازگیاں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا دنیا میں تو بندہ صحیح ہونا کام کرے تو پیسے ملتے چھٹی کرے تو پیسے نہیں ملتے لیکن دین اسلام نے کتنی مہربانی فرما رکھی ہے کہ بندہ زمانہ صحت میں جو عمل کرتا ہے نیک عمل کرتا بیماری کی وجہ سے اگر نہیں بھی کر پائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو سواب بتا فرمائے گا کتنی مہربانی ہم اگر بیمار ہیں جیسے قیام نہیں کر سکتے سجدہ نہیں کر سکتے تو ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے بتایا گیا ہے ہم وہ طریقہ وہ گائیڈنس وہ سیکھ کر اس کے مطابق نماز پڑھیں تاکہ جو اس کی روحانیت ہے اور جو اس کی ادائیگی ہے یہ ہمیں بہتر انداز میں ادائیگی بہتر انداز میں ہو سکے اور اس کی سپیرچولیٹی اور روحانیت یہ محسوس ہو سکے تو آپ سیکھیں گے سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلے کار کیا ہو جائے گا جو فاصلہ ہے یہ مٹ جائے گا دوری ختم ہو جائے گی شناسائی جب ہو جائے گی تو برکت انشاءاللہ یہ بھی مرنی جائے گی جیسے جب نماز جنت میں لے جاتی ہے تو وہ نماز کونسی ہے جو کنسیڈر کی جاتی ہے اس طور پر جو جنت میں لے کر جانے والی ہے نماز تو وہ بھی ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّي تم نے نماز نہیں پڑھی تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں اب بندہ اس معاملے پر غور کر لیں کہ یہ کتنا اہم کام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کو وہ ایک نمازی آیا تھا سلمان بھئی اور یہاں نبی کریم علیہ السلام جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہی افراد کے ساتھ تشریف فرما تھے لیکن وہ ایک نمازی جب آیا تو آقے دو آلم صلی اللہ علیہ وآلہ اس ایک کو ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جب نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر لیں قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی کہ مدنی کافلے میں جب ہم ہوں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا سلمان بھئی ایک وقت آتا ہے جب ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اب مجھے چیز سیکھنی ہے مدنی کافلے میں بندہ سفر کرتا ہے تو وہ تقریبا سفر کرنے کے ساتھ ساتھ ذہن یہ بن رہا ہوتا ہے کہ ارہ اپنی غلطیاں دور کرنی ہے آدھا مسئلہ آپ کا ریزولف ہو چکا ہے کہ آپ کا ذہن بن چکا ہے کہ میں نے اپنی غلطیاں دور کرنی ہے جب ذہن بن گیا تو پھر بندہ اسباب اور ذرائع بھی اختیار کرے گا اور جو صحیح کی نشاندہی کی جائے گی اس پر عمل بھی کرے گا لیکن جب ذہن ہی نہیں بنا ہوگا اپنی ٹھیک ہے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں لوگ ویسے بھی کرتے ہیں تو پھر جب ذہن نہیں بنا ہوگا تو چھے باتیں اور اوپر کی پیش کر کے بچنے کی کوشش کر رہا ہوگا اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بن جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور تعلیمات بیان فرما رہا ہے اس کے واجبات کو الگ بیان فرما رہا ہے اس میں صفوں کا کس طرح دھیان رکھنا ہے اس کو بیان فرما رہا ہے بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے ہیں جس طرح اللہ کے حضور فرشتے صفیں بنا کر آجر ہوتے ہیں اللہ حافظ اب یہ ترغیب تو اسی کام کی تھی کہ جب نماز کے لئے بندہ آ رہا ہے تو صفیں درست بنا ہے لیکن نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لئے موضوع کو دیکھئے کہاں سے شروع فرمایا ہے کہ تم ویسے صفیں کیوں نہیں بناتے جسے اللہ کے حضور فرشتے صفیں بناتے ہیں اب فرشتہ صفت ہونا فرشتوں والے عمل کرنا یقیناً ایک ایسی نیکی ہے جو ایک عام بشر ایک عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں وہ مقربین بارگاہ ہیں تو میں کیسے ہو سکتا ہوں یہ ایک لالچ گویا بیان فرما دی گئی یہ ایک حرس بیان کر دی گئی کہ یہ اچھی لالچ ہے اسے اختیار کرو جیسے وہ حضور حضور خدا حاضر ہو رہے ہیں تم بھی تو ویسے ہی آو نبی کریم علیہ حضور کیسے صفحے بناتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے اگلی صفحوں کو مکمل کرتے ہیں اس کے بعد پیچھے صفحے بناتے ہیں اب جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہا ہے سلمان بھائی اس معاملے کو بھی اگر ایڈریس کیا جائے اس میں بھی اتنی غلطیاں ہیں جو لوگ نماز شروع ہونے کے بعد آتے ہیں اللہ 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 حیران کن کام کرتے ہوئے آتے ہیں اللہ اللہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ امام صاحب رکوع میں جا رہا ہے قراب ختم ہو گئی تو وہ بندہ بھی چل رہا ہے چلتے چلتے اس نے تقبیر کہہ کے چلتے چلتے ہاتھ بانھ کے چلتے چار قدم اس نے قیام کی حالت میں ہی بڑھانے ہیں اور اب تھوڑا جھک کر وہ رکوع کی حالت میں رکعت کو پانے کی پوزیشن میں آ جائے گا کیا کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا کس لیے ایسا ہو رہا ہے اچھا جب نماز شروع ہو گئی اب نماز کے اندر شامل ہو رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں امام صاحب سجدے میں چلے گئے تو حضرت نے آ کے نماز شروع کرنی ہے تھوڑا سا قیام کرنا ہے تھوڑا سا رکوع کرنا ہے پھر تھوڑا سا قومہ کرنا ہے اس کے بعد پھر اب امام صاحب کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں اور پھر جب سلام امام صاحب نے پھیر رہا تو امام صاحب کے ساتھ ہی پھیر دیا جو چیزیں رہے گئیں تھی نا وہ تو ہم نے پہلے ہی کر رہے ہیں پہلے ہی کر رہے ہیں تو پھر لہذا نماز ہو گئی اللہ عزباللہ پوششن وہی ہے جو آپ نے ریز کیا تھا کس سے سیکھ کر کس کی اجازت سے کیا دین اسلام اس کو قبول کرتا ہے اس کے حصولوں کے مطابق آتا ہے یہ جواب آئے گا نہیں آتا جب جواب نہیں آ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا بہت سارے ایلیمنٹ ہیں نماز کے حوالے سے جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے احکام ہیں شریعت ہیں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمار ہے اب بندہ ان کو سیکھے اگر سیکھنے کی طرف نہیں آئے سلمان بھائی اور بڑی امید ہے لگا کر بٹھا ہے وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نمازیں ان کے موں پر مار دی جائیں گے ایک روایت میں الفاظ آئے کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے موں پہ ماری جائیں گے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس نماز کو اس طرح ادا نہیں کیا تھا جس طرح اس کی ادائیگی کا حق تھا اب جب بندہ اتنی غفلت کر رہا ہے اتنے نیگلیجنس کا وہ بندہ شکار ہو رہا ہے تو قبر میں جا کر سلمان بھائی پتھا چلے کہ جو کچھ پریکٹیس کرتا رہا غلط ہو گئی اب کوئی وہاں سے پھرنے آنے دوبارہ لوٹ کر آنے کا موقع تھوڑی ہوگا اب تو پھر حساب ہے اب پھر غلطی ہے تو پھر عذاب ہے اب توبہ کی بھی سہولت موجود نہیں ہے کہ بندہ توبہ کر لے اب اس کو پتا چلا ہے کہ نماز تو میں جناب والا نبی پاک علیہ السلام کی طریقے کوئی چھوڑ کر اللہ کی طریقے سے پڑھتا رہا اب وہ کیا کرے گا اسی لئے علماء فرماتے ہیں بار بار کہ قبر میں جا کر آنکھ کھلے اس سے پہلے یہیں ہوشیار ہو جائیں وہاں جا کر پتا چلے کہ یہ غلط کر کر آئے ہو یہیں سیکھ لو بھائی کسی کو دکھا دو کسی کو بتا لو کسی کو پوچھ لو کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں اگر غلطی ہوگی تو یہاں کم از کم وہ دور تو کر دے گا قبر سے نکال کر کون تصحیح کی طرف لائے گا وہاں پھر وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اخرار ہے کیا ہونا ہے اور جب اخرار ہے اور وہاں جا کے اخرار ہے تو پھر اس پر معافی نہیں ہے یہاں ہی غلطی کا اخرار کر لے بندہ جیتے جی اپنے غلطی کا اعتراف کرتا ہے اللہ کریم اسے پسند فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کا ڈر والوں کا عمل جو ہے اس کو قبول کرتا ہے یہاں بے خوف ہو کر اور سب معاف کر دیا جائے گا بندہ کرتا چلا جا رہا ہے پھر وہاں جا کر یہ بے خوفی کی زندگی کا جواب دینا پڑے گا بندہ کیسے دے گا درست فرمائے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی تفیق اطاف فرمائے نماز کا شوق بھی اطاف فرمائے اور مدنی شینر الحمدللہ نماز کا شوق پیدا کرنے کے لئے پروگرام بھی دکھا رہا ہے اور کلام بھی سنا رہا ہے آئیے بھی نصر میں بھی سن رہے ہیں نظم میں بھی سمات فرمائے ہیں ہی علی صلاح ہی علی صلاح نماز چلو مماز کو چلے اٹھو مماز کو چلے چلو نماز کو چلے جلدی جلدی اٹھے نماز کا ٹائم ہو دیا نماز مصطفیٰ پڑھے خدا کے سامنے جھگے صحابہ بھی یہی کریں مبلغی سبھی کہیں چلو نماز کو چلے اٹھو نماز کو چلے کرم کی ہوں گے بارشیں خدا کی ہوں گے رحمتیں نماز میں گے برکتیں تمہیں ملیں گے جنتیں چلو نماز کو چلے اٹھو نماز کو چلے صدا ازان کی سنو ہی علی صلاح صدا ازان کی سنو اسی دم اٹھ کے چل پڑھو ذرا نہ دیرے اب کرو خدا کے گھر کے راہ لو چلو نماز کو چلے اٹھو نماز کو چلے خدا کرے ہج کروں مدینہ کاش پھر چلوں نماز کو چلے خدا کرے کے ہج کروں مدینہ کاش پھر چلوں خدا کرے کے ہج کروں مدینہ کاش پھر چلوں فضولیات سے بچوں میں مومنوں سے یوں کہوں چلو نماز کو چلے اٹھو نماز کو چلے چلو نماز کو چلے اٹھو نماز کو چلے خدا کا تم پہ فضل ہو اٹھو نماز کو چلے ہی علیہ السلام مماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقوں کی چند آقا ہے ماشاءاللہ یہ بچوں میں بھی نماز کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے تو گھر میں اگر نماز پڑھنے کا ماحول ہوگا گھر جس لائم بہنے اگر نماز پڑھیں گی تو بچے بھی نماز ہی ہوں گے اور بچیاں بھی نماز پڑھیں گی اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کاؤز لیتے ہیں پھر مزید آنے چلتا ہے انشاءاللہ سلمان بھائی آج کا ٹوپک آپ نے رکھا ہے نماز کی برکتیں ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی یا نماز کی توفیق چھین لیتا ہے ایک تو اس کا حل بتا دیں کہ اللہ پاک کو کیسے راضی کریں جو لوگ نماز پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور انہیں توفیق نہیں مل رہی تو وہ کیا کریں استغفار کریں نماز پڑھیں علاقہ حکم ہے نماز پڑھنی ہے جو نماز پڑھے سستی کو دور کریں وہ کام جو نماز پڑھنے سے دھوک رہے ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے وہاں سے اپنی جان چھڑائے ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں جہاں وہ بندے ہوئے ہیں اس کو کیا بولیں گے اس کو بولیں گے کہ بھئی کسی ایسے کو آواز دے لیں جو آکر آپ کے ہاتھ پاؤں کھول دیں یہ ایسا ہیلپ کا ذریعہ دیکھ لیں جو آپ کے ہاتھ پاؤں گیا کر دیں کھول دیں پیاس لگی ہوئی ہے میں کیا کروں پانی پی لیں بھئی بھوک لگی ہے کیا کروں کھانا کھا لیں کہیں جانا ہے کیا کروں اٹھیں یہاں سے اٹھیں گے چلیں گے تو پہنچیں گے سفر کرنا ہے میں کیا کروں سفر کرنا ہے تو سفر سٹارٹ کریں آپ تو یہ جو کام نماز سے آپ کو روک رہے ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور کریں ان ایکٹیوٹیز سے اپنے آپ کو بچائیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی اس اہم ترین عبادت سے دور کر رہی ہیں انشاءاللہ الرکریم خیر ہو سٹرگل بھی کریں اپنی کوشش بھی کریں اپنا کام بھی کریں جب بھوک لگی ہے تو کھانا کھانے کے لیے اڑتے ہیں پرے لوازمات پرے کام کرتے ہیں اب ماذا اللہ یہ کہہ دینا ایک پرسپشن یہ بھی ہے یہ جناب اللہ نے توفیق نہیں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق نہیں دی رہا نماز پڑھنے کی یہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے لیکن اگر اس کو یوں لے ان معنوں میں لے اگر کہا کہ توفیق نہیں ملی تو ازاروں کتا روئے توبہ استغفار کرے اللہ کی بارگاہ میں ڈرے گر گرائے کہ اللہ مجھے کیوں کیوں نہیں ساتھ مل رہی مجھے سجدوں کی لستیں کیوں نہیں مل رہی مجھے سجدوں کی توفیق کیوں نہیں مل رہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع لے کر آئے اس کا مطلب ہرگز ہی یہ نہیں ہے کہ اب توفیق کا انتظار کرتا رہے اللہ توفیق مانگے وہ سرگل شروع کرے کوشش بھی کرے فقط بیٹھا ہوا ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے تیز اور کہہ رہے جی بس بھوک ختم ہو جائے میری جو ہے نا وہ کھانا ملے نہیں رہا یہ نہیں ہے کوش سرگل کرنے کا بھی حکم ہے کوشش کرنے کا حکم ہے اٹھے وضوک کرے اور جناب وہ نماز کی تیاری کرے اب نماز پڑے اللہ نے چاہتا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا وطالہ مسبب اسباب ہے اسباب کو آپ کی طرف متوجہ فرما دے گا اور آپ کو ان معنوں میں توفیق مل جائے گی بڑی پیاری بات ہے اپنی ذمہ داری کو فراموش نہیں کیا جا سکتا یاد رکھیں یہ بات جو ہمارے کرنے کا کام ہے جو ہمیں کہا گیا ہے کہ تم یہ کرو so we have to do ہمیں وہ کام کرنا حالت بھی کچھ فرما رہا ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ برائی پہنچ رہی ہے تو وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے تمہاری اپنی وجہ سے ہے بندہ اپنے آپ پر غور کر لے کہ میں کون سا کام غلط بہت سارے کام غلط اٹھیں سلوان بھئی جب پڑھتی ہے نا سر پر تو انسان خود گن لیتا ہے خود احتساب کر لیتا ہے کہ آہ یار یہ بھی غلطی ہو رہی تھی یوں بھی نہیں تھا یہ بھی ہونا چاہیے تھا یہ رہ گیا تھا پھر یہ احتساب ہو رہا ہوتا ہے جب بندہ نماز کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے تو اب ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا منائے بھی تو صحیح خود کو بھی تو کھڑا کرے خود کو کھڑا نہیں کرے گا تو کیسے اچھے سے اچھا کھانا پکا کر رکھ دیا جائے لیکن طبیعت کو مائل کرنا کس کا کام ہے میں گندگی کے دیر پر پڑا رہوں اور میں چاہوں کہ مجھ سے خوشبو کے ہلے آتے رہے ایسا نہیں ہوگا نماز ہے مسجد میں مرد کے لیے اپنے آپ کو اٹھا کر مسجد تو لائے یہ کہے کہ سینما میں نے نہیں چھوڑنا یہ کہے کہ ٹی وی میں نے نہیں چھوڑنا یہ کہے کہ گیمز میں نے نہیں چھوڑنا یہ کہے کہ میں نے بری صحبت نہیں چھوڑنا وہ ہوتل کی کرسی میں نے نہیں چھوڑنا وہ ٹی وی لانچ میں نے نہیں چھوڑنا جب یہ نہیں چھوڑنا اور نماز بھی پڑھنی ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو یہاں سے اٹھانا پھائیں اور اس کے لیے آپ کی افرٹ ضروری ہے اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ضروری ہے اس کے لیے ترہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا سینو ٹو ورک سلمان بھائی اور پھر کسی کو سے توییس بھی ہے کہیں تو ہاں بھی کرنا ہے نا کہیں تو لبائک بھی کہنا ہے حیاء الاسولا آئے تو پھر بندہ لبائک اللہمہ لبائک پڑھتا ہوا مسجد بھی تو پہنچے نا کہ میرے مولا تو مجھے کامیابی کی طرف بلا رہا ہے تو مجھے نماز کی طرف بلا رہا ہے میں حاضر ہوں اب کہیں اس پکار کے ساتھ جب بندہ آگے بڑھے گا اللہ نے چاہا تو پھر دل بھی نماز کی طرف مائل ہوگا پھر توفیق جو ہے وہ اللہ نے چاہا آڑ نہیں ہوگی نبی پاک علیہ السلام نے جہاں مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگے بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے وہاں یہ بھی ایک تلقین ارشاد فرمائی کہ اپنے رب سے توفیق خیر طلب کرو تو بندہ توفیق بھی اپنے رب سے طلب کرے لیکن افرڈ بھی ساتھ زاری رکھے مرحبا ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہیں جی بندہ اپنے آپ کو اٹھائے اور بارگاہ خدا بندی میں خود کو لے آئے اپنے سر کو جھکائے اور پھر نیاز بندی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی رحمتوں کو پھر پائے انشاءاللہ کال لیتے ہیں آج کال دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہم زیادہ تر لوگ نماز نہیں پڑھتے اور یہ ہے بھی غلط بات کہ نماز نہیں پڑھتے نماز کی پابل نہیں کرنی چاہیے اور ایک تعداد یہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتی ہیں لیکن جان موچھ کر مطلب سستی کہیں گے کیا کہیں گے تو اس صورت میں وہ باجمات نماز نہیں پڑھتی حالانکہ ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور چیر ہوتی ہے کوئی مشبوری نہیں ہوتی پھر بھی مطلب سستی کی وجہ سے بعد میں پڑھ لیں گے کچھ دیر کے بعد ہاں بھی پھر اینڈ وقت میں اینڈ موقع پر نماز کا ٹائم ختم ہو رہا تو تب نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اور اگر کسی کو نماز کی دعوت دو تو وہ آگے سے بولتا ہاں میں ابھی آ رہا ہوں آپ چلو میں آ رہا ہوں یا میرے کپیں خراب ہیں یا کوئی بھی مطلب کوئی بھی بہانہ کر دیتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ان کو کس طرح مزید نماز کی دعوت دینی چاہیے اور ان کو اور کیا ترویہ بینے چاہیے اس کے علاوہ میری ایک کلام کی فرمائش ہے کلام سنا دیں مجھے در کوئی پھر دلانا مدنی مدینے والے جی یا سنوان بھئی کپڑے خراب نہیں ہیں نیت خراب ہے اصل میں اگر وہ ذہن بن جائے جو شیب ہم نے اتنی گفتگو کی ہے اس بات کے اوپر کہ نماز پڑھنے کا ذہن ہونا تو پھر وہ ایسے علاقوں میں بھی کہ جہاں پر جہاں وہ ظاہری اعتبار سے مزادی بھی نہیں ہوتی دور دور تک کوئی نام نشان ہے نمازی ایسی جنگوں پر بھی نماز کا ذوق جہاں وہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے ذہن بنا وہ اور اس کے فضائل پر جب نظر ہو تو پھر جہاں وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی صحبت کو اپنی گیدرنگ کو جہاں وہ نمازی کر لیں اگر نمازیوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے نمازیوں کے ساتھ جہاں وہ ملاقات ہے نمازیوں کے ساتھ جہاں وہ آنا جانا ہے اللہ پانگ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رخ بھی مسجد کی طرف ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو اس کی جہاں وہ احتمام ہمیں کرنا پڑے گا اور با جماعت نماز کا جیسے آپ نے کہا کہ جہاں وہ با جماعت نماز نہیں پڑھتے سستی کرتے ہیں تو غور تو کریں کہ اس کی اندر جہاں وہ برکتیں کتنی ہیں جماعت کا ہمیں کیوں جہاں وہ حکم ارشاد فرمایا گیا اس کی برکتیں جہاں وہ امیر اہل سنت دامت برکاتب علیہ نے فیدان نماز کے اندر سلمان بھئی بیان کی میں چند ایک جہاں وہ اس میں سے ذکر کر دیتا ہوں ارشاد فرمایا کہ فرض نماز با جماعت ادا کرنے میں اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر عمل ہے ایمان والا ہونے کی گواہی ہے اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے ستائیس درجے جہاں وہ افضل ہیں اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات قیام کرنا ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات قیام کرنا ہے با جماعت نماز پڑھنے والا پل سرات سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوقت دیکھ کر اہل محشر رشت کریں گے اس کے گناہ بخشے جائیں گے آنے والے کو ہر قدم کے بدرے ثواب ملے گا مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے ایک گناہ مٹا دیے جاتا ہے اللہ کریم اس کے لئے صبح و شام جنت میں مہمانی کا احتمام فرمائے گا نماز کے لئے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے خیر اور بھلائی پر رہو گے اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے شیطان سے بچا رہے گا روز قیامت ارش کا سایہ نصیب ہوگا جہنم منافقت اور غفلت سے نجات نصیب ہوگی آپس میں محبت بڑے گی با جماعت نماز کی تکبیر اولا پانا سو اونٹنیاں پانے سے بہتر ہے اتنی برکت ہیں اتنی فتر کیا کچھ آگیا اس کے اندر وہ دل نہیں لگ رہا کپڑے ناپاک ہیں شیطان سے حفاظت یہ سب شیطانی ہیلے ہی ہیں بہانے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں ہیں لیکن وہ ذہن جہو نہیں بنا ہوتا اور کپڑے پاک نہیں ہیں پاک ہونے چاہیے مسلمان ہے تو کپڑے سوٹ پہن کر جائیں اور نماز کے لئے ہمارے کپڑے ہی نہ پاک ہوں یہ کیسا ہمارا مزاج ہے کیسا مومنانہ رویش ہماری ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نماز کے لئے بھی احتمام کریں ہمارے اسلاف و بزرگان نے دینے تو نمازوں کے لئے الگ لباس رکھے ہوئے تھے ہمارے دعوتوں کے لئے لباس ہیں لیکن نمازوں کے لئے ہمارا یہ انداز اور یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و دعا توفیق عطا فرمائے اور یہ ساری برکتیں با جماعت نماز کی ہیں تو وہ لوگ جو نماز کے معاملے میں سستی کرتے ہیں غفلت کا جب پڑھ تو لیتے ہیں لیکن جب جی چاہ اٹھ کر پڑھ لی جب تائم ملا تب پڑھ لی ایسا نہ کریں اس کو اپنے وقت پر انشاءاللہ ادا کریں اللہ نے چاہ تو اس کی برکتیں جب وہ نصیب ہوں گے مرحبا پیارے سلمان بھئی الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کی بہت زیادہ برکاتیں لیکن وسوسہ یاد ہے کہ ایک بندہ نمازی ہے وہ پرشان ہے بے چین ہے بیمار خود بھی ہے گھر والے بھی بیمار ہیں تو یہ وسوسے کی کس را کٹ ہو سکتی ہے یہ رہنمائی فرمائیے گا کوئی وظیفہ بھی رشاد فرما دیں اور پیارے انات خان سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں یا رسول اللہ انظر حالانا اللہ رحمت فرمائے آپ یہ بتائیں دنیا کا وہ ایک کام بتا دیں جس کو کرنے سے بننے کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کو کرنے کے کوئی تکلیف نہیں آئے گی اگر بیمار ہے تو اس میں نماز کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے اور کرنے والی بات ہے یہ بندہ بیمار ہے پریشان ہے اس میں نماز کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے نماز پڑھنے کے ویسے بیمار ہے یہ نماز پڑھنے کے ویسے پریشان نہیں ہے نماز پڑھنے کے ویسے بیمار نہیں ہے دیکھی کچھ چیزیں ہیں جن کو الگ الگ رکھنا کیا ہے ضروری ہے جو مصیبت جو پریشانی مقدر میں ہے وہ تو بندے کو آنی ہی آنی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں میں نماز پڑھنے والے کو زندگی میں کبھی کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں یہ کس نے کہا نہ کوئی کہہ رہا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے اور اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور مصیبت بھی آ رہی ہے تو یہ تو امتحان ہو رہا ہے اور اس پہ روایات ہیں کہ بعض وقت بندہ کوئی اللہ کریم بندے کو مقام دینے کا ارادہ کرتا ہے اور یہ ساری زندگی بھی بارت کرتا رہے تو اس مقام کو نہیں پہنچ پانتا تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی عزمائش آتی ہے یہ جب اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے اور مصیبت کے اندر یہ روایت یہ حدیث پاکست مضمون کی یہ موجود ہے چیزوں کو الگ الگ ڈیفرنشیٹ کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے اور نماز کی ادائیگی یہ ہمارے اوپر فرض ہے لازم ہے ضروری ہے یہ بندہ کرے صحیح طریقے کے ساتھ کرے اور بعض وقت بندے کو جو سپیرچویلٹی نماز کی روحانیت فیل نہیں ہو رہی اس کی ایک وجہ اس کے اپنے ہی عامال ہوتے ہیں خوشبو بھی لگا لیں ساتھ میں بدبو کا ٹوکرا بھی ساتھ میں اٹھا لیں کیا آئے گا خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی بدبو ہی آئے گی جیسے حضرت بابا بلشاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاج بھی کیتی جان دے ہو لو بھی پیتی جان دے ہو دس ہو نہ کچھ حضرت جی ایک ہی کیتی جان دے ہو یعنی ایک کام اچھا بھی کر رہا ہے اساتھ میں برائی کو بھی لے کے چل رہا ہے یہ تو نہ کرے برائیوں سے اپنی جان چڑھائے اللہ کی یاد میں دل لگائے تو سکون قلب اللہ کریم ادا فرمائے گا اور اگر کوئی مسئیبت آ رہی ہے اس راہ پر چل رہا ہے اللہ رسول کی تاتھ کی جہاں وہ شہرہ پر چل رہا ہے فرما برداری کر رہا ہے مسئیبت آ رہی ہے امتحان ہے آنے دیں اس کو اللہ کے شکر ادا کریں اور آگے بڑھتے جائیں اللہ کی قذاب پر اس کے فیصلے پر جہاں وہ راضی رہیں آسان کام نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو آسان کام نہیں ہے لیکن مشکل کے بعد ہی آسانی ہے کربلا والوں نے دیکھیں قربانی دی ان سے بڑا نبازی ان سے بڑا مقام مرتبے والا مجھے بتائیں آج کے زمانے میں ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتا امتحان تو دیکھیں یہ ہوا کربلا والوں کا بھی یہ امتحان ہی تھا ان کے درجات کی بلندی کے لیے تھا یقیناً ان کے درجات کی بلندی کے لیے تھا یہ خاندان رسول کے لوگ بخشے بخشائے لوگ بلکہ جن سے محبت کرنے والے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ اکرام اور عبدالعہ کی عقیزت کا دم بھڑنے والے یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت پائیں گے خیر پائیں گے امتحان تو آتے ہیں تو بلندی کے کام ہے امتحان میں سٹرگر کے پاس ہو فیل نہ ہو اللہ عمل کی تفیق ادا فرمائے تو چیزوں کو الگ الگ طور پر دیکھنا پڑھے گا کچھ فرمائے ہیں خالد بھئی انہیں کہہ صلات الحاجات شروع کر دے اگر نماز پڑھ لائے پریشانی ہے تو تھوڑی سی نماز پڑھا لیں آپ دیکھیں فرض نمازیں ہیں جس طرح اپنے حدیث مبارکہ کلاوت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں لیکن اس کے باوجود سورت گہن پر چاند گہن پر الگ نماز کا حکم ہے بارشوں کے لیے صلات الاستسقہ ہے خصوف خصوف یہ سورت گہن چاند گہن کی ہو گئی صلات الحاجات یہ الگ ہے صلات التوبہ الگ ہے صلات الخوف حضور الگ ہے صلات الخوف الگ ہے یعنی یہ مختلف پریشانیاں آئیں گی اللہ تعالیٰ کا حکم ساتھ ہے اب بیمار ہوا ہے تو اس پر تھوڑا سے سبر بھی کر لے اور اللہ تعالیٰ کے حضور نمازیں بھی پڑھ لے نماز کو نہ چھوڑا جائے نماز بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ یہ بلندی درجات کے لیے ہو سکتی ہے کہ مسئیبت بھی آگئی نماز بندہ پڑھ رہا ہے لیکن صرف نماز سے وہ درجہ نہیں پاسکے گا آپ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھئے نا کون سا عمل ہے جو نیکی نہیں ہے ایسا یہ نیکی تو وہاں رشد کرتی ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بھی اپنایا اس انداز میں بھی اپنایا لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو دیکھئے کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے دنیاوی اسباب کے ساتھ ہے اور تحتل اسباب ہی یہاں زندگی گزارنی ہے تو اس کو ہی دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی صدت میں دیکھے تو بہت سارے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن آکر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو میدانِ کارزار میں میدانِ جنگ میں بھی کس طرح نماز پڑھنی ہے وہ طریقہ بتایا بلکہ قرآنِ مجید کی آیتِ طیبہ اس پر نازل ہوئی کہ جب نماز پڑھیں میدانِ جنگ میں حالتِ جنگ میں تو کس طرح پڑھنی ہے ایک گروہ پڑھ لے پھر دوسرے گروہ حفاظت کے لیے آئے مطلب مکمل طریقہ اس کا بیان کیا گیا اب وہ جنگ کی حالت سے بڑھ کر شدید حالت کونسی ہوگی لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بندوں کو نماز کے حکم ارشاد فرمارا ہے تو بندوں نے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کر لیا تھا لہٰذا پریشانی نہیں آنی چاہیے تھی میں نے یوں کر لیا تھا تو پریشانی نہیں آنی چاہیے تھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی پریشانی کس لیے آ رہی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ پریشانی جو آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی صورت ہو ناراضی کی کوئی صورت ہو بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمایا جا رہا ہو کہ میرا بندہ صرف آسانی میں ہی نماز پڑھتا ہے یا یہ مصیبت میں بھی ہمارا ہی بندہ ہے کیا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بخش دیے جائیں گے اور ان پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں گے ان سے پہلے لوگوں پر آئیں تھی پہلے لوگ تو آروں میں چیر رہے گئے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے تھے اور ہم اگر تھوڑی تھوڑی سی مصیبتوں پر یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں بیماری بھی دور نہیں ہو رہی تو نمازی کیوں نہ چھوڑ دوں اگر یہ رویش اپنانے والے ہیں کہ لوگ یہی سوچتے لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ بس یہ کہلیں کہ ہم ایمان لے آئے اور کام ان کا پورا ہو گیا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا آزمایا جائیں گے آزمایش پر پورے ہوتا ہے اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں حالت امن میں بھی حالت سکون میں بھی خوشی کے حالت میں بھی اور غم کی حالت میں بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے نمازوں مرحبا کچھ میسجز بھی شامل کرتا ہوں صلور الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد امیر الاسند کی منقبہ سنائے ٹھیک ہے جی اللہ برکت دے آپ کو آمین منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں یہ کلام سنائے مرحبا کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی اللہ آپ کو برکت دے اور کلام ان کو سننا ہے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا سبحان اللہ یہ ہیں جی لاہور سے میسج ہے اویس بھائی کا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی یہ کلام سنا ہے ٹھیک ہے جی اپنے پروگرام میں روزانہ علیہ حضرت کی ایک منقبت سٹوڈیو کلام یہ شامل کیا کریں سجیشن آپ کا مرحبا اللہ برکت دے مصطفی خیر الوراہ ہو یہ کلام سنائے لاہور سے میسج ہے وقار بھائی تو نے باطل کو مٹایا یہ کلام سنائے وقار بھائی ناسنائے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے ٹھیک ہے جی رجب بھائی ہیں گجران والا سے واہ سبحان اللہ ان کیوں کلام سننا ہے جب گمبد خضراء پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی واہ سبحان اللہ مگار بھی کچھ کلام شامل کریں مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لگوں پر الگتی جاتی ہے ہاتھ میں روزیں کی جانی ہے لگوں پر الگتی جاتی ہے ہاتھ میں روزیں کی جانی ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے سیرادی ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے زمانے سے سیرت زمانے سے سیرت تیری سیرت تیری ہر 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 ہلا یار تلیل بے بے سالی ہے وہ ہے وہ ہے اللہ ہوا دیا جو جو کہت والی تجھے اپنا وہ ہے اللہ ہوا دے جو جو کہے والی تجھے اپنا کہ تو اللہ ہوا دا ہے تیرا اللہ ہوا سوالی ہے مراد مل نہیں ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے مگت کرم ان کا سسا مگ رہے ہیں مگت کرم ان کا سسا دعا مگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا دعا مگ رہے ہیں دعا مگ دے ہے کرم ان کا سر پار کا سسا میری سسا 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 رہا سسا سسا میرے سسا سسا رہا سسا سسا مگ تا جو گنیشا گد مہتا چوکنی شاہو قطا مانگ رہے ہیں دل راہ تم دینے کی جب گم پت خزرہ پہ وہ پہلی نظر گئی جب گم پت خزرہ پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راسے سے میرے دل دل میں اتر گئی آنکھوں کے راسے سے میرے دل دل میں اتر گئی برسی تھی اس قدر کے نہاں سا گیا اتر برسی تھی اس قدر کے نہاں سا گیا اتر آنکھوں کے راسے سے میرے دل میں اتر گئی جو کہے سکانہ لب سے ملی وہ مراد بھی جو کہے سکانہ لب سے ملی وہ مراد بھی سکانہ لب سے ملی وہ پہلی نظر گئی جب گم پت خزرہ پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راسے میرے دل میں اتر گئی نماز پڑھنے میں بڑی برکتیں ہیں اور اس کے بڑے فائدے ہیں نماز کو شفا بھی کہا گیا ہے ان نفس صلات شفا بے شک نماز میں شفا بھی ہے بندہ نماز پڑھے تو اس کے باطنی آداب کے ساتھ اس کو پڑھے نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور اس کا ذوق بڑھانے کے لیے امیدہ سنت کی بہترین کتاب ہے فیضان نماز یہ پڑھ ڈالیں ایک دفعہ اور بالخصوص اس کی اندر جو خشو و خضو کا بیان ہے نا اس کو تو ضرور ہی پڑھ لیں ایک دفعہ تو نماز پڑھنی کیسے ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انداز کیا اپنانا ہے یہ جب پڑھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ کریم پھر اس کی برکتوں میں اور ذرا نکھار آئے گا آپ دیکھیں انسان ہے نا یہ دو چیزوں کا نام ہے جسم اور روح کا نام ہے جسم ہو ٹھیک ٹھاک ہو لیکن اس میں سے روح نکال دی جائے تو جسم تو ہے لیکن وہ کیا ہے بے جان ہے اگر جسم ہے اور اس کو جو ہے وہ کارگر بنانا ہے اور اس کو واقعی جو ہے وہ فروٹ فل بنانا ہے تو اس کے اندر روح پھوک نہیں پڑے گی تاکہ یہ جاندار ہو جائے جاندار ہو جائے شاندار ہو جائے پربہار ہو جائے اور فیض سے مالا مال ہو جائے اس کے اندر جو آپ کو چاہئے یہ وہ کیا کرنا پڑے گا وہ چیز وہ پھوک نہیں پڑے گی آپ دیکھیں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام آپ جب مٹی کا پرندہ بناتے تھے کہا ہی آتی طیر تو پھر کیا کرتے تھے اس میں انفخو ارشاد فرمائے فانفخو فی پھر اس میں وہ پھوک مارتے تھے پھر کیا ہوتا تھا فیکونو طیرم بی اذن اللہ اللہ اکبر اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا تھا یعنی پہلے کیا بنایا اس کا مجسمہ بنایا اور پھر اس میں پھونک ماری یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا تو بات جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے احکام کی ادائیگی کے ساتھ باطنی آداب کو بھی جو ہے وہ منہوزے خاطر رکھتے ہوئے اس کی روح پھونک کر اس کی اندر جب بندہ اسے خوشو روح کے ساتھ ادا کرے گا تو پھر اس کی برکت اس کی روحانیت اس کا سکون اس کی لذت یہ محسوس کرے گا کھلیوبیک کے اندر میں نے ایک حکایت پڑھی زرگوں کا ایک انداز اس پر بیان کیا کہ زندگی کے نماز آخری نماز کر کے پڑھتا ہوں پتہ نہیں نماز پڑھنے کا دوبارہ موقع ملے گا نہیں ملے گا آپ دیکھیں سالہ رمضان شیف تراوی پڑھتے ہیں آخری تراوی جب پڑھتے ہیں یہ سمجھ گئے کہ آج کیا ہے آخری تراوی پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی تھرٹیتھ رمضان کی تراوی ہو تیسری نمزان کی اب تو کنفرم ہے ہنڈر پرسنٹ کہ اب کل ہمیں یہ عبارت نہیں ملے گی تو پھر اس پر بننے کی کیفیت ایک ذوق بنتا ہے یہ بھی بنایا ہے پھر کہا میں نماز پڑھتا ہوں تو یوں ذہن رکھتا ہوں پلسلات اس پر سے گزر رہا ہوں جنت میرے آگے ہے جہنم میرے پیچھے ہے یعنی یوں کر کے ان تصورات کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بننا یہ بھی دیکھیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ مالک کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکتا اپنے آپ کو مٹائے اپنے آپ کو مٹائے اپنی میں پر چھوڑی چلائے اور نیاز مندی کے ساتھ آجزی کے ساتھ سراپہ آجزی بن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اللہ ہمیں باطنی آداب کے ساتھ نیت خالص کر کے نیت بھی صاف کر کے دل کو بھی پاک کر کے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی تفیق ادا فرمائے اور اگر چاہیں دل لگے نماز میں تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ نماز کی جو اذکار ہیں ان کا ترجمہ آپ سیکھ لیں ان کا ترجمہ یاد کر لیں آپ نماز پڑھتا چلے آئیں گے آپ کے ذہن میں جب ترجمہ اس کا آتا چلا جائے گا ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ آپ کا دل نماز میں لگا سبحان ربیل اعلا پاک ہے میرا رب جو بڑا بلند ہے سبحان ربیل اعلا سلمان بھائی یہ بھی نماز میں دل لگنے کا طریقہ بیان کیا گیا کہ جس طرف نگاہ رکھنے کا حکم ہے نماز کے ارکان میں اس طرف نگاہ رکھی جائے تو یہ بھی ایک بڑا زبردست ایک طریقہ ہے نماز کے اندر دل لگانے کا کیونکہ ہوتا ہے کہ نگاہ جب وہ گردش میں ہوتی ہے ادھر 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 کے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے ادھر ادھر جب وہ توجہ بٹ رہی ہوتی ہے تو پھر جب وہ نماز کے اندر ذوق اور شوق اور جو ابھی آپ نے بیان فرمایا خوشو اور خضو یہ عام طور پر حاصل جہاں وہ نہیں ہوتا مفتی احمد یارخان نائمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ نماز میں دل لگے شیطانی خیلات اور وسوسوں سے نجات ملے اس کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ نگاہ جس جگہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا جن جن ارکان میں اس جگہ نگاہ رکھے تو انشاءاللہ والکریم جب وہ نماز میں خوشو اور خضو حاصل ہوگا نماز کی حقیقی برکتیں جب وہ نصیب ہوں گی امیر احل اسمد دامت برکات منالیہ نے نماز کے طبی اور روحانی فوائد جہاں پر بیان فرمایا ہے وہاں پر جہاں وہ اس بات کو بھی بیان فرمایا ساتھ میں کہ نماز کو خوشو اور خضو کے ساتھ ادا کرنے میں ہی یہ ساری روحانی جسمانی طبی فوائد اور برکتیں اور سمراد جہاں وہ نصیب ہوں گے جب انسان نماز کو خوشو اور خضو کے ساتھ جہاں وہ ادا کرے گا تو یہ برکتیں جو عام طور پر ہم گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہی ہے سمراد اور برکتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کو اس طریقے اس تقاضے کے مطابق ادا نہیں کر رہے ہوتے انشاءاللہ خوشو اور خضو کے ساتھ اور دل لگانے کا احتمام کریں گے نماز کے اندر انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو اس کی جو برکتیں اور سمراد تو وہ نصیب ہوں گی انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت السلام کے دینی محول کے ساتھ برستہ رہتے ہوئے نمازوں کی پمندی کرتے رہنے کے اللہ ہمیں سارت نصیب فرمائے آمین سبحانک اللہم ابھی حمدکا اشہر واللہ الہ الا انتا استغفرکا عباطو بیلک صلی اللہ السلام پڑھتے ہیں اے شہن شاہ مدینہ ارسلاتو بسلہ اے شہن شاہ مدینہ ارسلاتو بسلہ زینت عرش مولا زینت عرش مولا ارسلاتو بسلہ اے شہن شاہ مدینہ ارسلاتو بسلہ اے شہن شاہ مدینہ ارسلاتو بسلہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کی بخشاہ حق نے فرمایا کی بخشاہ صلاتو بسلہ سلام میں وہ سنگوسی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنگوسی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا اللہ شاہ شاہ کہے گا سلام و سلام اے شہن شاہ مدینہ سلام و سلام سلام اے شہن شاہ مدینہ سلام سلام اے شہن شاہ مدینہ سلام سلام لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہتے